السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میدے کے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں بڑے مزے سے زندگی گزارے ہوں گے تو آج تھا جمعہ مبارک اور جمعہ کے دن جو ہے وہ موسٹلی ہیتر آباد میں جو ہے وہ آف دے ہوتا ہے مطلب سب اپنے اپنے کاروبار سے فری ہوتے ہیں زیادہ تر کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ بزنس ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ فرائیڈے یہاں پر آف سمجھے جاتا ہے تو ہم نے سوچے گا آف ہے اور سوسائٹی میں ہماری نیو پارک اپن ہوا تھا تو ہم نے کہا کہ لازٹ ٹائم ہم یہاں آئے تھے بہت رشتہ تھا تو ہمیں موقع نہیں ملا تھا تو چلیں جلدی سے جا کے اس موقع کا فائدہ اٹھا دیں کہ فرائیڈے کو جو ہے وہ سوسائٹی میمبر کے لیے ہی اپن ہوتا ہے صرف لیکن ایسا کچھ تھا نہیں ریٹس اور ٹکٹس ٹکٹس کے جو ریٹس ہیں میں آگئے چل کے آپ کو بتاؤں گی پارک بارل بہت اچھا بنایا گیا تھا اور جو ہے وہ سب سے پہلے تو آپ میری ویڈیوز کو بھئی لائک کر لیا کریں چانل کو سبسکرائب کر لیں اور ابھی 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 جا کے جانب وہ چانل کو سبسکرائب کریں کیونکہ بعد میں آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے پوچھاتے ہیں بھول جاتے ہیں سبسکرائب کرنا تو ابھی سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے جی ہم یہ پارک میں آگئے تھے ہم آپ کو ٹکٹ بتا جاتی ہوں جو بڑے ہیں ایڈلٹ لوگ ان کے لئے ففٹی روپیز جو ٹین یئرز سے کم ہیں ان کے ہیں تھرٹی اور جو ٹری یئرز سے کم ہیں ان کا فری تھا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر جو ہے وہ ڈیفرنٹ اینیملز انہوں نے رکھے تھے شتر مروخ تھا اور جو ہے وہ منکی تھے گرین پارٹ یہ دیکھیں آگئے گرین پارٹ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا بہت پیارا ماشالہ ماشالہ اور جو ہے وہ لیکن ایک بات بہت غلط تھی کہ جو ہے وہ پارک میں لوگوں نے ریپرز کھا گے نیجھے پھیکے ہوئے تھے مطلب what is this یار جب آپ کہیں آ رہے ہو آپ کے لئے فیسلیٹی پروائیٹ کی جاری ہے تو آپ مطلب پاکستانی عوام کو پتہ نہیں کیا ہو جاتے جذباتی ہو جاتے ہیں یا کیا ہو جاتے ہیں لیکن بارل سب بچوں نے جو ہے وہ بڑا مزا کیا ابو بکر بھی سوئنگ میں بیٹھا ہوا تھا اور جو ہے وہ یہاں پر ڈیفرین انہوں نے انیمالز رکھے ہیں اور آگے جو ہے وہ سوئنگ سے رائٹسنی بچوں کے لئے مطلب آپ آرام سے پکنک پوائنٹ بنا دیا تھا چھوٹا سا کچھ لوگ جو ہے وہ گھر سے جوسز اور چیزیں کھانے پینے کے لئے کر آئے تھے تو بڑا جو ہے وہ لوگ چل کر رہے تھے کیونکہ ہیدراباد میں بہت کم چیزیں ہیں جہاں پر آپ جا کے جو ہے نا وہ انجوائے کر سکتے ہو اور آپ کو بچوں کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ آنٹیز بھی نظر آ رہی ہوں گی بڑی بڑی لڑکیاں وہ بھی خوب مدر فول ٹائم جو ہے نا وہ مزے کر رہی تھیں تو ہر ایج گروپ کے لوگ جو تھے نا وہ الگ الگ طریقے سے انجوائے کر رہے تھے اور ہم یہاں آئے تھے تقریباً شام پونے چھے بجے اور ہمیں جاتے جاتے جو ہے وہ پونے آٹھ ہو گئے تھے تو ہم دو گھنٹے کے لیے آئے تھے کھانا مانا کیونکہ ہم جو ہے وہ بنا کر آئے تھے تو ایسا چھ کوئی پرابیم تھی نہیں تو جو ہے وہ ہم نے گھر جا کے کھا لیا تھے یہاں ہم نے چارٹ انجوائے کی چھولوں والی پاپکونز کھائے جوس لیا تو بس مزا آیا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا لائف سے ہٹ کے نا بیزی شیڈیول سے تھوڑا سا باہر نکلتے نا تو زیادہ انجوائیمنٹ ہو جاتی ہے اور فاؤنٹین سے تو اتنا مزا آ رہا تھا اتنی رو اور ان لوگ آتی مجھے فاؤنٹینز بہت پسند ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو ان کا ہلکہ ہلکہ پانی جانا وہ آ رہا ہوتا ہے تھنڈک پہنچا رہا ہوتا ہے اور یہاں دیکھیں رات کے ٹائم ہوا تھا تو سائی لائٹس آن ہو گئی تھی اور اوور آل جو ہے مجھے بہت بہت اچھا لگا سکون والی جگہ ہے جہاں آپ جا کے تھوڑی دیر چل کر سکتے اور ریلیکس کر سکتے ہو اور یہ جو واتر فالس تھی نا یہ تو میرا دل لے رہی تھی بہت اچھی لگ ر تھی تو جو ہے وہ آپ کو میرا ویلوگ آئے ہوپ کے اچھا لگا ہو اور اگر اچھا لگا ہو تو آپ نے جو ہے وہ نیچے جا کے لائک لائک کا بٹن جو ہے وہ دبانا ہے اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے سبسکرائب کے بغیر جو آتنا آپ کو جانے مجھے ٹھیک ہے جی اور شیئر بھی کر دیا کریں ویڈیر فیملی ان فرنگز مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اور یہاں دیکھیں کتنا پیارا یہ جو ہے نا وہ ایک انوارمنٹ سا جیسے نیچرل ہیبیٹیٹ ہوتا ہے نا وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ ایسا گھر میں گارڈنوں اور کارنرز ڈیک ریٹ ہوئے ہیں تو کتنے پیارے لگیں گے نا بہت اچھے لگیں گے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ بھائی آپ کہاں کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی ویلوگ کیسے لگا اور آپ کو جو ہے وہ آگے کس طریقے کے ویلوگ سیکھنے تاکہ میں آپ کے لئے اچھے چیسے ویلوگ سیکھ رہا ہوں مجھے دی جی جازت اللہ حافظ